موسیقی من کی بات پروگرام کے دوران اظہاری خیال کرتے ہوئے ایسے واقعات سے بچنے کے لیے دیجیٹل سیکیورٹی کے تین اقدامات سٹاپ، تھنک، ٹیک ایکشن کا کیا تذکرہ ویکسید بھارت دوہزار سینٹالیس کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نوجوانوں کو قلیدی رول ادا کرنا ہوگا سکاست کشمیر میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الژی منوسینا کا اظہاری خیال شہرہ آفاق ڈلجیل میں اپنی نویت کی پہلی ویمن بوٹ ریس منقض ایک سو پچاس سے زائد خواتین نے کی شرکت اور معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں سیاہوں کی موجودگی سے رونک بڑی تعداد میں ملکی اور بینلہ قوامی سیاہ یہاں کے دلفریب نظاروں سے ہو رہے ہیں محسوس خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر عظم نرندر موڈی نے ڈیجیٹل ایرسٹ کے نام پر جاری دوخہ دہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے آج صبح کاشوانی پر منقضی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی دوخہ دہی سے نمٹنے کے لیے تحقیقاتی ایجنسیاں ریاستی سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے انہوں نے اس بات کو دور آیا کہ قانون کے تحت ڈیجیٹل ایرسٹ کے کوئی گنجائش نہیں ہے وزیر عظم نے ڈیجیٹل دوخہ دہی سے بچنے کے لیے ڈیجیٹل سیکیورٹی کے لیے تین اقدامات سٹاپ، ٹھنک، ٹیک ایکشن کا ذکر کیا وزیر عظم نے لوگوں کو چوکرنا رہنے کا مشورہ دیا اور کسی کو بھی ذاتی تفصیلات مشتر کرنے سے بچنے کے لیے کہا انہوں نے کل منائے جا رہے انیمیشن کے عالمی دن کا ذکر کرتے ہوئے انیمیشن سنت میں بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر کو اجھاگر کیا وزیر عظم نے بھارت کے گیمنگ سنت کے تیزی سے پھیلنے پر بات کی اور کہا کہ یہاں کی گیمز اور ٹیلنٹس کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے وزیر عظم نے اپنے خطاب میں خوشنویسی اور خطاتی کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ان دنوں جمع کشمیر میں مقامی ثقافت کو مضبوط بنانے کی غرض سے خطاتی کا استعمال کیا جا رہا ہے وزیر عظم نے سلسلے میں جمع کشمیر میں انتناک کی فردوسہ بشیر جیسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو مقامی ثقافت کو اجھاگر کرنے کی غرض سے خطاتی کا استعمال کر رہے ہیں آج کی من کی بات پروگرام میں وزیر عظم نے کئی دیگر موضوعات پر بھی بات کی من کی بات پروگرام میں وزیر عظم کی طرف سے ان انتلاک زلی کے ونتراغ علاقے سے تعلق رکھنے والی بارہوی جماعت کی طالبہ فردوسہ بشیر کا ذکر کرنے پر یہ مشہور خطات اور ان کا کمبہ کافی خوش نظر آ رہا ہے اس دران فردوسہ بشیر نے دول درشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے من کی بات پروگرام میں ان کا تذکرہ کرنی کیلئے وزیر عظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ ان کے لئے بات سے افتخار ہے انہوں نے کہا کہ اس کی بدولت ان کی کافی حوصلہ ابزائی ہوئی ہے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اور گھر والوں کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہے دل سے خوشی ہو رہی ہے کہ آج مجھے اپنی جو محنت کا فل مر رہا ہے اور خوشی کی بات ہے کہ پیدار منتی صاحب کوئی عام بات نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی گاؤں کی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ تو میں نے یہ سٹارٹ کیا یہ کلیگریفی بنانا میں ورڈز بناتی تھی نام بناتی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ملک کلیگریفی سکھی نہ ہی میں نے کسی کو کہا کہ مجھے سکھاؤ اور نہ ہی کوئی یہاں بھی کرتا تھا جس سے میں سیکھ پاتی اور نہ ہی مجھے اس چیز کا ملک مجھے بھی سکھ پاتا تھا تو جو بھی میں نے کیا وہ میں نے خود ہی کیا وزیراعظم کے من کی بات پروگرام کو سننے کیلئے بی جی پی جمہ کشمیر نے مختلف مقامات پر خصوصی تقریبات کا احتمام کیا سب سے اہم تقریب بی جی پی زلہ آفس سری نگر میں منقض ہوئی جس میں بی جی پی کے جمعہ سیکریٹری اورگنزیشن جمہ کشمیر اشوک کول زلہ صدر سری نگر اشوک بٹر اور کئی دیگر لیڈران نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے من کی بات پروگرام کو جاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں کے ساتھ جڑنے کا ایک براہ راست پلیٹ فارم ہے جس کے بدولت عوام اور سرکار کے دھرمیان تالمیل یقینی بن گیا ہے لیفٹرین گورنر منو سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ دور حاضر کے مقابلہ جاتی ماخول اور جانکاری پلیٹ فارمز کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کے لیے نئے اہداف مقرر کریں ان نے کہا کہ دور حاضر کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ وکسٹ بار دوزار سینٹالیس کے خواب کو شرمندے تعبیر کرنے میں اپنا کلیڈی رول ادا کریں لیفٹرین گورنر نے آج زارہی یونیورسٹی کشمیر میں عمر اجالہ گروپ کے احتمام سے منقضہ مادوی چارٹرہ سمان سماروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا ایل جی کا کہنا ہے ایل جی نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد نمبر اور رینکنگ تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے بہتر انسان اور مستقبل کے لیڈروں کو تیار کرنا ہے جو تعلیمی سیکٹر اور بین لقوام اقتصادیات کے درمیان پول کا کام کر سکے انہوں نے اس موقع پر جمع کشمیر بورڈ آف سکول ایڈکیشن کے احتمام سے مرکدہ دسمی اور باروی جماعت کے امتحانات میں انتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کی عزت افضائی کرتے ہوئے سبی تولبا کے روشن مستقبل کے لیے نیک خوشات کا اظہار کیا ملتے ہیں وقفے کے بعد ماں کیا جلدی جلدی لگا رکھی ہے ٹیسٹ کرانے میں تھوڑی دیر ہوگی تو کیا ہو جائے گا دیکھ بیٹا دیکھا اس لیے سمیہ پر پہنچنا ضروری ہے گربہ بستہ کے پہلے دین مہنوں کے اندر جلد سے جلد HIV کی جانت ضرور کروائیں تاکہ شیشو کو HIV سنکرمنٹ سے بچایا جا سکے اور ماں اور شیشو ایک سوست اور لنبی زندگی جی سکے چاج جتنی جلدی سلکشہ اتنی پرکی گربہ بستہ کے پہلی جانچ میں HIV ٹیسٹ ضرور کرائیں آپ کا ایک بار پھر خیر مکتم ہے راجبون سرینگر میں آج ایک تقریب کے داران لیفٹن گورنر منوسینہ نے نوجوان مصنف شیلہ رشید کی کتاب رول مارڈل کی رسمی رو نمائی انجام دی تقریب پر وائس شانسلر کشمی یونیورسٹی نیل فرخان بھی موجود تھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹن گورنر نے کہا کہ ملک نے تعلیم کے میدان میں ترقی کے کئی منازل تیہ کیے ہیں انہوں نے کہا کہ تعلیمی شعبے میں غیرہ قدر خدمات کے لیے کئی شخصیات کو نام اور شہرت بھی ملی ال جی نے کہا کہ جمع کشمیر کی بہتری اور یہاں مختلف فرقوں میں اتحاد کے لیے ہر شہری کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں کئی اہم شخصیات کے بارے میں لکھا گیا ہے اس لیے ہر ایک کو اس کتاب کا متعلق کرنا چاہیے جل شکتی و جنگلات معاملیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج شپیاں کے اپنے پہلے دورہ کے دوران مختلف طبقہ فیکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نمائندوں کے علاوہ قانون سائز اسمبلی کے ممبر دیسٹکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے ممران کے علاوہ ذلے کی دیگر کی اہم شخصیات سے ملاقات کی اس موقع پر ڈیڈی سی ممران نے چیئر پرسن بھلکیز جھان کے قیادت میں وزیر موصوف کے ساتھ مختلف ترقیاتی احمور اور عوامی بہبود سے متعلق معاملات پر بات چیت کی جبکہ وزیر کو شپیاں پنش ٹنل کی تعمیر پینے کے سا پانی کی فرامی بجلی کی دستیابی اور نوجوانوں کے روزگار سے متعلق معاملات سے آگاہ کیا گیا سلینگر میں ریولیشنز کے موضوع کے تحت منقضہ دو روزہ نمائش آج اختتام پذیر ہوئی نمائش کا احتمام سیکنڈ لائیوز آٹ گلڈ کی طرف سے کیا گیا تھا وزیرالہ کے سراکار ناصر اسلام وانی نے کل نمائش کا افتتاق کیا تھا بڑی تاریات میں مختلف طبقہ ہائی فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی اور نمائش میں غیر معمولی دلچسپی کا اضحاب کیا اس موقع پر سلاکار نے اس طرح کی تقریبات کے انعقاد کی ستائش کی ناصر اسلام وانی نے کہا کہ ایسے پروگراموں کے انعقاد سے نہ صرف جمع کشمیر کے ہنرمندوں کی صلاحیتوں کو بڑھاوا ملتا ہے بلکہ قدیم وراثتی پن و ثقافت کو بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے اس ایکزیبیشن سے ہم لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا کسی کوئی پیشن رہا ہے بچپن سے اور آپ سوسائٹی کے پریشر میں یا کسی پروفیشن کو چور سرکے وہ اچھی نہیں کر پائے ہیں ابھی تک تو ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئے آپ کو وہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو منٹل ہیلس ہے وہ بھی ٹھیک رہے اور آپ باقی چیزوں میں بھی آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رہے قانون سیز اسمبلی کے ممبر عبدالرحیم راتھر نے آج مینسپل کمیٹی ٹاؤن حال میں منقضے ایک میٹنگ کے دوران شیخ اللہ عالم شیخ نوردی نورانی رحمت اللہ علیہ کے سارانہ عرص کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا میٹنگ میں محقم پولیس اور مختلف محقموں کے افسران نے شرکت کی میٹنگ کے دوران عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے بجلی پانی ٹرانسپورٹ اور دیگر انتظامات کو ہتمی شکل دی گئی اس موقع پر عبدالرحیم راتھر نے مقامی رزاکاروں پر زور دیا کہ وہ عرص کے سلسلے میں کیے جا رہے بہتر انتظامات کے لیے اپنا بھرپور تابن دیں لیشنر کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایملی خانیار عریب محمد ساغر نے ڈیویجنل انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آنے والے موسم سرما کے پیش نظر عوام کو راحت پہنچانے اور بجلی پینے کا پانی راشن اور رسوی گیس وغیرہ بنیادی ضروریات دستیاب رکھنے کیلئے ہر طرح کے اقدامات کیے جائیں آج پارٹی ہیڈکوارٹسری نگر پر عوامی وفود موزد شہریوں تاجنوں اور پارٹی کارپنوں سے تبادل خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسم سرما کے دوران وادی کشمیر خطہ چناب اور پیر پنچال اور ادھاک کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اس لیے عزت ضروری ہے کہ لوگوں کو راحت پہنچانے کیلئے قبل از وقت اقدامات کیے جائیں تا انحال برگام میں آج بی جے پی کا ممبرشپ ورکشاپ منعقد ہوا پارٹی کے جنرل سیکریٹری اورگنیزیشن جمع کشمیرہ شوکال نے ورکشاپ میں مہمان خصوصی کے احسیت سے شرکت کی اس موقع پر بڑی تعداد میں بی جے پی کے ورکر بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھاگتی جنتہ پارٹی ورکروں کا اندراج آن لائن بنیادوں پر عمل میں لاتی ہے موصوف نے مزید کہا کہ اس طرح کے ممبرشپ ورکشاپس کا انعقاد تمام عزلہ اور تحاصیل میں بھی ہوگا کشمیر سیویل سوسائٹی نے آج پہلی بار شہید محمد مقبول شیروانی کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ایک تقریب کا احتمام کیا قابل ذکر ہے کہ گزشتہ برسوں کے داران صرف بھارتی فوجی ہی انہیں آج کے دن خراج عقیدت ادا کرتی تھی تاہم اس سال سیویل سوسائٹی کی طرف سے بھی شہید شیروانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس سلسلے میں بڑی تقریب بارمولہ کے مقبول شیروانی کمیونٹی حال میں منقض ہوئی تقریب کے کنوینئر جاوید حمد بیگ نے اپنے خطاب میں شیروانی کے حب الوطنی کے جذبے اور عیسار کو اجاگر کیا ویسو ان انطلاق کی ویسو ایل فیر کمیٹی نے قدناتک سے آنے والی شریحنمان جی کی رت یاترہ کا شاندار استقبال کیا اس موقع میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ویسو کے مندر میں جمع ہو کر شریحنمان جی کی آتی کی تقریب میں شرکت کی کشمیری پنڈیت کالنی ویسو ان انطلاق نہیں اس تقریب کو کافی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت لوگوں میں پھر کبارانہ ہم آنگی کو فرغ ملتا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح کی تقریبات کا انعقاد ہوگا جمہو کشمیری یتیم فاؤنڈیشن نے آج ٹرگور حال سری نگر میں اپنے رضاکاروں کی ایک سالانہ میٹنگ ملکت کی جس میں جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں سے زائد رضاکاروں نے شرکت کی اس کے علاوہ میٹنگ میں مختلف ازلا کے نمائندوں پروگرام ایکسکیٹوز اور دیگر شخصیات نے شرکت کی اس دران مقررین نے رضاکاروں پر ظہر دیا کہ وہ اپنے پروگراموں کا خود محاصبہ کریں مولک بار میں اکتیس اکتوبر کو دیوالی کا تہوار منائے جا رہا ہے اس مناسبت سے ایس ٹی سی ہمہوان نے آج ایک مثالی دیوالی میلے کا انعقاد کیا تقریب میں بی ایس اف کے علاقوں اور ان کے رفقہ کے علاوہ نزدیکی علاقوں کے رہنے والے لوگوں نے شرکت کر کے حب الوطنی کے جذبے کو کا اظہار کیا اس موقع پر آئی جی بی ایس اف اشوک یادو مہمان خصوصی کے طور موجود تھے جبکہ ان کی شریک حیات روپہ یادو نے میلے کا افتتا کیا تاریخی سیاحتی مقام گلمگ میں سیاہوں کی چہل پہل جاری ہے اور بڑی تعداد میں سیاہ ملک اور بیرونی ملکوں سے آ کر یہاں کی لازوار قدرتی خوبصورتی سے محضوظ ہو رہے ہیں جبکہ بہت سارے سیاہ گنڈولا کی سواری میں بھی مصروف نظر آ رہے ہیں سیاہوں کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی یہاں کی سیر سیاحت کے لیے آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ گلمگ ایسا سیاحتی مقام ہے جہاں ہر شخص سیر و سیاحت سے سکونی قلب حاصل کر سکتا ہے سیاہوں نے لوگوں کو بشورہ دیا کہ وہ گلمگ آ کر اس بے مثال تفریحی مقام کی سیر کریں انہوں نے یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کو بھی قابل تعریف کرا دیا مشہور جھیل ایڈل میں آج اپنی نویت کی پہلی بوٹ ریس کا انعقاد کیا گیا جس میں ایک سو پچاس زائد خواتین شرکت کر کے باسلاحیت خواتین کی با اکتیاری کے لیے راہموار کی اس طرح گویا خواتین شرکا نے ایک تاریخ رکم کی پروگرام کا افتتہ سورش بیق کباریا نے کیا جو کہ ناسک مہراشر سے تعلق رکھتے ہیں اور کشمیر کی اقتصادی ترقی اور یہاں کے نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے مصروف رہتے ہیں بوٹ ریس میں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشنز حاصل کرنے والی خواتین کو نکت انعامات سے نوازا گیا اولین یا شترنز اور کرم ٹورنمنٹ دوزار چوبیس اقتتام پذیر ہوا اس کے آئی سی سری نگر پہ منقضہ ٹورنمنٹ کا انقاد نوردورن ریجن ائرپورٹ آف ایتورٹی نے کیا تھا اقتتامی تقریب میں ائرپورٹ ایتورٹی آف انڈیا کے ریجنل ایگز کی ٹو ڈائریکٹر نوردورن ریجن ڈی کے غاتم نے مہمان خصوصی کے حصیت سے شرکت کی اس موقع پر ائرپورٹ ڈائریکٹر سری نگر جاوید انجم بھی موجود تھے موسم باقی موسمیات کی پیش گوئی ہے کہ مطابق جمع کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران موسم خوش رہنے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس آشاری تین دگری سلسیس جبکہ گزشترات کا کم سے کم درجہ حرارت چھے ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ادھر جمع میں ایچ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتیس دگری سلسیس جبکہ گزشترات کا کم سے کم درجہ حرارت اٹھارہ آشاری ہے چھے ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ یہ خبروں کا ای بولیٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کے تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈر ایٹ ڈی ڈی نیوسٹرین اگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ